اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے میں ہومیو ڈاپٹر زہیر آپ کو اپنے چینل ہومیو ہیلتھ کیئر میں پشامدید کہتا ہوں میری ویڈیو دیکھنے والوں میں بہت سے دوستوں مہربان لوگ شامل ہیں جن میں ایک آسیم خان صاحب نے کمیٹس میں لکھا ہے کہ افسیسیب کمپلسیب ڈیس آرڈر کے بارے میں ہومیوپیتھک کی عدویات یا ٹریٹمنٹ کو بتایا جائے تو محترم آسیم خان صاحب آپ کے لئے اور باقی دوستوں کے لئے یہ ویڈیو حاضر ہے اس میں میں آپ کو افسیسیب کمپلسیب ڈیس آرڈر یعنی ذہنی ایک بیماری جس میں مریض ایک ہی کام کو بار بار کرتا ہے یا اس کے ذہن میں ایک ہی کام کو بار بار کرنے کے خیالات آتے ہیں یہ بیماری عام طور پر بہت زیادہ دیکھنے میں نہیں آتی مگر یہ جس کو ہو جائے اس کے لئے کافی تکلیف کا باعث بنتی ہے اس بیماری میں مختلف خیالات ذہن کے حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کا ایک مسلسل جو تسلط ہے وہ برقرار رہتا ہے اور اس میں زیادہ تر جو خیالات ہیں وہ تکلیف دا یا پریشان کل خیالات ہیں جو مریض کو تکلیف دیتے ہیں اور ان خیالات کا جو تسلط ہے وہ بھی مریض کے لئے باعث پریشانی ہے اور باعث تکلیف ہوتا ہے اور عامال کی بیجہ تقرار بھی ان دونوں کیفیات کے علیدہ علیدہ بھی ہو سکتی ہیں یا اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں یعنی کہ اب یوں سمجھ لیں کہ اس بیماری میں تکلیف دا جو خیالات کا تسلط ہے وہ ذہن پر ہو جاتا ہے اور عامال کی بیجہ تقرار بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے یہ دونوں علیدہ علیدہ بھی ہو سکتے ہیں اور اکٹھے بھی ہو سکتی ہیں یہ دونوں کیفیات اور اس میں یہ علامات دوسری ذہنی بیماریوں کے ساتھ بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسانی دماغ میں بہت سارے خیالات جو ہے وہ ہر وقت آتے رہتے ہیں اور وہ اچھے بھی ہوتے ہیں بعض وقت پریشان کن بھی ہوتے ہیں اور انسان جو ہے پریشان کن کی خیالات یا ایسے خیالات جن کے وجہ سے اس کی طبیعت پر بوجل پانا ہے یا وہ تقلیم محسوس کریں ان کو وہ آہستہ آہستہ بلا دیتا ہے اس کے ذہن سے وہ نکل بھی جاتے ہیں اور جو اچھے خیالات ہوتے ہیں وہ ان کو لطف اٹھاتا ہے وہ ان سے اور محسوس ہوتا ہے اور بعض وقت تو یہ خیالات جو ہیں ہمارے خوابوں میں بھی آ جاتے ہیں اچھے خیالات آئیں تو ہم اس سے بربول لطف اٹھاتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں اور اگر خدا رخواستہ برے خواب آئیں تو پھر وہ کافی پریشانی کا باعث بنتے ہیں دگلیف دائے باتوں اور خیالات سے بھی انسان سمجھوتا کر لیتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ اس کو بھول بھی جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ یاد آئیں اور زیادہ پریشانی کا باعث نہیں بنتے مگر زیادہ پریشان وہ ہوتے ہیں کہ ان خیالات کا ایک تسلط جو ہے وہ ذہن پر برقرار رہے اور اس کے مسلسل یہ لگار جو ہے وہ ذہن پر ہوتی رہے اور انسان اس سے آجز آ جائے اور پھر ان خیالات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے یعنی تکلیف دینے والے نیگٹیو خیالات جو بار بار ذہن میں آ رہے ہیں ان سے اتنا اپنے آپ پر وہ حاوی کر لیتا ہے مریض جو ہے کہ اس میں مسلسل پھر اضافہ ہوتا رہتا ہے ایک سے دو دو سے چار چار سے چھے اسی طرح یہ بڑھتے جاتے ہیں اور انسان کسی طریقے سے بھی مریض جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر پاتا اور وہ پھر ایک ذہنی مریض بن جاتا ہے اور جن مریضوں کو یہ خیالات آتے ہیں اس قسم کے ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان خیالات کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس قسم کے خیالات ہوتے ہیں جو کہ حقیقت کے بلکل برعکس ہوتے ہیں اور وہ ان کو بیان کرنے سے گبراتے ہیں اور اس کو شدید قسم کی بے وکوفی بھی تصور کرتے ہیں کہ اگر میں دوسرے کو بتاؤں گا تو وہ کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے اور بلکل حقیقت کے اپوزٹ ہیں اور ان خیالات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ سنے گا وہ سننے والا مجھے بے وکوف سمجھے گا یا پھر وہ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو کہ جن کو وہ بیان کرتے ہوئے گبراتا ہے کہ وہ بے آئی آئی والے یا شدید گناہ کے خیالات ان کو تصور کرتا ہے اور وہ بیان نہیں کر سکتا تو یہ ایک ذہنی بیماری ہے ذہنی تکلیف ہے ایک ہی کام کو بار بار کرنا یا ایک ہی بات کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہنا اور اسی کو دماغ میں گماتے رہنا اور اس کے مختلف نیگٹیو پہلوں کو سوچتے رہنا اور سمجھتے رہنا یعنی اپسیسیو کمپلسیو یہ جو ہے ڈیس آرڈر اس کو کہا جاتا ہے اور اس میں جو ہمیپیتی کی بہت اچھی میڈیسن ہے ہم استعمال کرواتے ہیں اور جس کے استعمال کرنے سے آہستہ آہستہ یہ جو بیماری ہے کہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایک طرح کا مارک ہو لیا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور ہماری جو میڈیسن ہے صفلینم دو سو پوٹنسی میں اس کو یوز کرواتے ہیں اور کالی فاس 200 پوٹنسی میں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں سفلینم ہے 200 پوٹنسی میں آپ نے لینی ہے سفلینم 200 پوٹنسی میں اور اسی طرح دوسری میڈیسن ہے کالی فاس یہ بھی 200 پوٹنسی میں لینی کرنا ہی ہوئے کہ ان دونوں کو آپس میں مکس کر لینا ہے اور دن میں دو مرتبہ یوز کرنی ہے یعنی پانچ کترے صبح لے لیں اور پانچ کترے رات کو لے لیں یہ ایک ہفتہ در دن تو مسلسل لے لیں پھر اس کے بعد ہفتے اپنا روزانہ ایک دفعہ کر لیں اور پھر اس کا ٹائم بڑھاتے جائے پھر دو دن بعد ایک دفعہ کر لیں ایک ہفتے بعد پھر ایک ہفتے بعد تین دن کے بعد ایک دفعہ کر لیں پھر اسی طرح یا ہستہ ہستہ ایک ہفتے تک پہ چلی جائے گی یہ خوراک اور انشاءاللہ او تعالیٰ اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ گھر بیماری ابھی بھی شروع ہی ہے اور ابھی بھی کیونکہ ہوتا ہی ہو ہے کہ یہ شروع بہت کم لیول سے ہوتی ہے اور مریض اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا کہ اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک ہی بات کو بار بار سوچ رہا ہے یا ایک جیسے خیالات بار بار اس کے ذہن میں آ رہے ہیں اور وہ تمام نیگٹیب ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ خوف ایک طرح کا محسوس کر رہا ہے تو وہ بیان نہیں کرتا اور یہ آہستہ آہستہ چند مہینوں میں یا ایک دو سالوں میں یہ بیماری بڑھتے بڑھتے اس کے تمام دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے اور یہ خیالات جو ہیں اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کو بری طرح متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ کالی فاس میں نے آپ کو میڈیسن بتائی ہے اس کے بارے میں میٹیریا میڈیکا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا مالک علیہ میں کمزور حفظے والے لوگوں کے لیے اور وہ جو ہمیشہ ایک چیز کا سیاہ پہلو دیکھتے ہوں ان کے لیے اور بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اور ایسے تصورات دماغ میں بڑھتے ہوں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو تو یہ کالی فاس ان کے لیے جو شدید مالک علیہ کا بھی شکار ہو بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اسی طرح سکلینم بھی ذہنی ٹینشن کے لیے اور ذہنی دباؤ کے لیے اور نیگٹیو خیالات کے لیے بہت اچھی دباؤی ہے آپ یہ دونوں اس مریض کو استعمال کروائیں سفلینم 200 پوٹنسی میں اور کالی فاس 200 پوٹنسی میں جو کہ یہ مریض ہوں امسیسن کمپلس ڈیس آرڈر کے تو انشاءاللہ یا جسے ہم کہہ لیتے ہیں مریض بار بار ایک ہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بار بار اس کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے اور اس بات پر وہ اٹک جاتا ہے تو کالی فاس 200 دوبارہ دیکھ لیجئے یہ ہے کالی فاس 200 دوسری میڈیسن ہے اسی فلینم 200 یہ بھی دیکھ لیجئے یہ ہے اسی فلینم 200 انڈر تو ان دونوں کو ملا گے پانچ کے ترے سبح پانچ دوپیر پانچ شام دیں اور پھر چند دنوں بعد اس کی خوراک جو ہے دن میں دو دفعہ کی بجائے ایک دفعہ کر دیں پھر اس کو ایک دن چھوڑ گے ایک دن کر دیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی اچھے ریزلٹ آئیں گے اور مریض بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا اور جو نیگٹیو خیالات ہیں اور بار بار اور یہ جو پریشانی ہے اس کو obsessive لیسارڈر کی یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اسی کے ساتھ اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو میشہ پوش رکھے اور انترہ کی بیماریوں سے محفوظ رکھے بہت شکریہ اسلام لیکن